اسلام پاکستان تو دوستو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب دوستو میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ بلیک ہول کی نئی کہانی کیا ہے سو برسوں سے زائد ماہری نے فلکیات کو جس کا انتظار تھا وہ شہکار تصویر بالا آج دنیا کے منظر نامے پر نمودار ہو چکی ہے اور اپنا حقیقی وجود رکھتی ہے یہ کیا یہ تو اتنی واضح اور خوبصورتی کی حامل بھی نہیں ہے کہ جتنی آرٹسٹوں نے تخلیات میں ان سیاہ گھڑوں کو پینٹ کیا تھا یہ ابتدائی نویت کے سوالات ہیں جو عام کائنات کا علم رکھنے والوں کے ذہن میں فوری جنم لیتے ہیں لیکن در حقیقت سائنسدانوں کے لیے یہ ایک بہت بڑی کامیابی اور کامرانی کی دلیل بن چکی ہے جو فلکیاتی طبیعت کے مستقبل کے لیے ایک بڑی چلانگ ثابت ہو رہی ہے وہ جس کے دیدار کے لیے ماہر برسہ برس سے نہائے صبر و استقامت کے ساتھ امیدے بندے بیٹھے تھے اب تک بلیک ہول یا سیاہ گڑوں کے حوالے سے کی گئی تحقیقات میں جو اندازے و تخمینیں لگائے گئے تھے انہیں ثابت کرنے کے لیے بلیک ہول کی پہلی تصویر اٹل حقیقت کی شہادت ہے کیونکہ اس نے ثابت کر دیا ہے کہ سائنسدانوں ماہرین طبیعت نظریاتی طور پر بلکل درست سمت میں تھے جن میں آئنسٹائن اور سٹیفن ہاکنگ جیسے جینئیس ماہر طبیعت پیش پیش رہے ہیں اگرچہ اس بڑے جسیم بلیک ہول کی تصویر اتارنے کے لیے ہماری زمین کے برابر سائز کی دوربین درکار تھی چنانچہ آٹھ ریڈیو دوربینوں کو جوڑ کر ایک مجازی زمین کے برابر دوربین کو ڈیزائن کیا گیا ہے جو دنیا کے آٹھ مختلف ممالک میں بٹھائی گئی ہیں تاکہ اس خصوصی واقعاتی افق کا ڈیٹا مسئول کیا جا سکے دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میری حوصلہ افضائی کے لیے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا مجھے دے اجازت خدا حافظ